ملک نے بھی ججز کو ڈٹ کر کھڑے رہنے پر مبارک بات پیش کے انہوں نے بتایا کہ ججز پر دباؤ بھی تھا ان کے راستے میں رکاوٹے بھی حال کی گئی اس کے باوجود ججز ڈٹے رہے اور پی ٹیک اور عوام کو انصاف دلائے آئیے پہلے ان کی گفتے کو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں سپریم کورٹ نے آج بہت بہادری کا مزارہ کی ہے اور وہ جو ماضی کے ان کے مختلف نویت کی مسئلتیں آتی تھی فیصلے کرتے ہوئے مختلف قسم کے ان کے فیصلے کے اندر ریفلیکشن آتی تھی ماضی ہمارا یہی ہے دباؤ کا اظہار ہوتا تھا کبھی فیصلہ ایک کرتے ہوئے کبھی دوسرا کرتے ہوئے خاص طور پر جو بڑے سیاسی فیصلے تھے اس کے اندر ماضی سارا ہمارا اسی طرح کے فیصلے سے داگ داڑا لیکن یہ آج والا فیصلہ بہادری والا فیصلہ ہے اور اس کے اندر انہوں نے الیکشن کمیشن نے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی تھی اس کو خود سے بڑے واضح انداز سے مانا ہے پی ٹی آئی کا جو بلے کا نشان چھینا جانا تھا اس کو غلط قرار دیا جو ہم لوگ بار بار کہتے تھے ٹی وی چینل پر بیٹھ کے کہ یہ ایک فیصلہ جس نے الیکشن کمیشن نے کیا اور سپریم کورٹ نے اس کی توصیق کر دی ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ سپریم کورٹ نے توصیق کی اور ایک بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے باہر کر دیا یہ غلط ہے تو سپریم کورٹ نے کہا ہمارے تو فیصلے کی انٹرپٹیشن ہی غلط کی ہے ہم نے تو سیاسی جماعت کو باہر نکالا ہی نہیں مقصوص نشست میں ان کا حق تھا وہ سیاسی جماعت تھی اور اب بھی ہے اور اسی طریقے سے وہ ان کے عرقین جنہوں نے پارٹی ڈیکلیریشن جمع کروایا تھا پارٹی ٹکٹ بھی جمع کر رہا تھا ان کو الیکشن کمیشن نے خود سے ازاد کر آپ دے دیا تھا کہ پارٹی تو ہے ہی نہیں اس لئے آپ چالے ازاد ہیں سپریم کورٹ نے اس کی بھی صلاح کی تو بہت بڑا فیصلہ ہے اور اس کے بہت دور رفت سیاسی نتائج بھی مرتب ہوں گے حکمانہ اتحاد کی جانب سے ایک وی خواہش تھی ان کے اندر وہ مختلف حلقوں کو وہ شانوں پنائوں میں کمیونکیٹ کرنے کی بھی کوشش کر دیتے کہ ہمیں دو تہائی اکثریت اگر ایوان کے اندر مل جائے تو دو چیزیں ہیں تو بڑے واضح انداز میں نظر آ رہی تھی کہ وہ کچھ ایسی ریفارمز کرنا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں چیف جسٹس کا جو آفس ہے اس کی مدت تین سال کر دی جائے گی بہت کنٹورورشل مہتی لیکن ایسے موقع پر کر رہے تھے جہاں پر یہ ایک سیاسی فیصلہ آنا تھا تو یہاں پر تو میں ججوں کو شاباش دوں گا جو جم کر کھڑے ہوئے تیرہ میں سے یارہ جج یہ تو فیصلہ تو خریتی آٹھ کا ہے نا لیکن آوٹ آف تھرٹین الیون ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیٹے تحریقہ انصاف کی تھی اسی کو جانی چاہیے تو بہت طاقتور فیصلہ ہے صرف قاضی صاحب اور شاید مندوخیل صاحب دوسرے جج ہیں جنہوں نے اس سے پورے مکمل طور پر اعتفاق نہیں کیا تو فیصلہ بہت بڑھا جیس کے بہت زیادہ سیاسی نسائج ہوں گے اور پی ٹی آئی کو کہنا چاہیے کہ پروٹیکل ڈیوائیور مل جائے گی پارلیمان کے اندر ایک بڑی سیاسی دماغ اور شاید نمبر گیم میں جب ریزرل سیڈ فائنل ہو جائے تو پوسیبلی شاید یہ لارجس پارٹی ہوگی اس وقت قومی سمبلی میں اور اس کے بعد جو دوسرا ان کا معاملہ فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون دیکھیں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ عدالت نے جو اس کیس کے اندر اہم نقطہ ہے جس کے گرد سارا معاملہ گھومتا ہے انفیکٹ اگر میں یہ کہوں کہ جو آج ریلیف ملا ہے عدالت نے طریقہ انصاف کے نشان کے حوالے سے انتخابی نشان کے حوالے سے جو فیصلہ سپریم کورٹ میں دیا عدالت نے الیکشن کمیشن کی جو تشریح تھی عدالت نے اس کو انویلڈ قرار دیا عدالت نے آج اس غلطی کی تصحیح اپنے تہیں اس طریقے سے کی کہ کیونکہ الیکشن کمیشن نے طریقہ انصاف کو ایک بس فنکشنل پارٹی قرار دیا لہٰذا ان کے کینڈیٹس انڈیپیننٹ ہوئے جس کے نتیجے میں انہیں سننی اتحاد کانسل میں جانا پڑا لہٰذا عدالت نے وہاں سے اس غلطی کی اپنے تہیں درستگی کی ہے اب یہاں سوال یہ اکتا ہے کہ وہ تو درستی ہو گئی اور کیونکہ وہ بلے کا نشان بھی عدالت نے کہہ دیا یا نشان انتخابی نشان ہونا کسی سیاسی جماعت کے لیے ضروری نہیں ہے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے وہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے عدالت نے کہا ججز نے اس کو ابزرگ بھی کیا اور یہ یقینی طور پر عدالت نے کہا پت سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ اس پورے معاملے میں جو پٹیشنر تھی وہ تو سنی اتحاد کانسل تھی سنی اتحاد کانسل کی پٹیشنز کو سنتے ہوئے متعدد دفعہ جج صاحبان نے وقلہ سے پوچھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کہاں سٹینڈ کرتی ہے کیا وہ یہاں پٹیشنر ہے تو جواب نفی میں آتا تھا اب سوال یہ ہے کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ یہ کریں گے جس طرح رانہ صلی اللہ صاحب نے کیا کہ یہ اوور این اباو جا کر قانون سے عدالت نے ایسے معاملے میں ایک ایسی جماعت کو رلیف دیا ہے جو کہ پٹیشنر تیرے سے تھی ہی نہیں لیکن عدالت کا یہ موقف ہے کہ وہ پٹیشنر اس صورت میں نہیں تھی کیونکہ الیکشن کمیشن نے ان کا یہ حق ان سے لے لیا تھا عدالت نے انہیں سب الیکشن کمیشن نے انہیں رشفرنکشنل پارٹی قرار دیا الیکشن کمیشن کے اس غلط فیصلے کی وجہ سے انصاف کے ان کو مجبوری میں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنا پڑا اسی مجبوری میں پھر انہیں الیکشن کے بعد سنی اتحاد کاؤنسل جوائن کرنا پڑی لہٰذا عدالت نے اس بات کو اتنیا ریگارڈ نہیں کیا کہ سنی اتحاد کاؤنسل کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ مخصوص نشستے لے کیا عدالت نے یہ لکھا کہ سنی اتحاد کاؤنسل ایک پارلیمانی پارٹی تھی سنی اتحاد کاؤنسل تو فر آل پریکٹیکل پرپوزز عدالت نے اس کی ایکزسٹنس یا اس کی اہمیت بحثیت پارلیمانی پارٹی اس کو تو ڈس رگارڈ کیا ہے عدالت نے تو جو کہتے ہیں برنگنگ بیک ٹو لائف کا استعمال کرتے ہیں تیہاں براؤٹ تحریک انصاف بیک ٹو پارلیمنٹری لائف زدی ایفیکٹ کہ وہ کینڈیڈیٹس جو کہ تحریک انصاف کے تھے جن کو آزاد الیکشن کمیشن نے ڈیکلیر کیا وہ آزاد تھے ہی نہیں ان کے پاس نشان ہونا ضروری نہیں وہ بے شک سو نشانوں پہ الیکشن لڑتے لیکن وہ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس ہی تھے لہٰذا انہوں نے وہ سیٹے جو بھی انہوں نے جس تناسب سے جیتی اور جس تناسب سے بھی وہ اسیمبلیز کے اندر آئے بشمول قومی اسیمبلی کے اسی تناسب کے بیسس پر ان کا جو متناسب شیر ہے وہ ان کو دیا جائے عدالت نے تو بیسیکلی اس معاملے کو اس طرح سے دیکھا ہے یہاں سنی اتحاد کاؤنسل کی درخواستیں منظور ہونا یا ہم اس کو ہیڈ لائن میں ضرور چلائیں گے اگر آپ اس کو پورے فیصلے کو پڑھیں اور اس کا جو آپریٹیو پارٹ ہے اس کو پڑھیں تو عدالت نے تو تحریک انصاف کو دوبارہ ایک پارلیمانی پارٹی بنا دیا ہے اور بتایا ہے کہ اس بات کی اہمیت نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن میں جو کیا نہ صرف وہ غلط تھا بلکہ وہ غلط تشریح تھی اس فیصلے کی جو کہ سپریم کورٹ نہیں دیا تھا جس میں بلے کا نشان تحریک انصاف سے لیا دیا ناظرین ندیم علیکم انیو فاروق کے مطابق سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ قانون و آئین کے بالکل مطابق ہے سپریم کورٹ کا کام ہی بنیادی حقوقت حفظ کرنا اور کرپٹ حکومت چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ ان تمام معاملات پر اپنی آنکھیں بند کر لی پچھلے دو سال سے جو کچھ پی ٹی ای اور عوام کے ساتھ کیا گیا پی ٹی ای کو الیکشن سے دور رکھا گیا الیکشن کمیشن نے اپنی بدنیتی ثابت کرتے ہوئے پی ٹی ای کو ازاد امیدوار کی حصے سے الیکشن لڑنے پر مجبور کر دیا اس نام لہت کرپٹ ٹولے کے مطابق سپریم کورٹ کو ان تمام معاملات پر اپنی آنکھیں بند کر لینی چاہیے اور ان کی مانورزی کا فیصلہ دینا چاہیے تھا کیونکہ یہ کرپٹ ٹولہ تب ہی خوش ہوتا ہے جب ان کی اپنی مرضی کا فیصلہ آتے ہیں ناظرین اس کرپٹ ٹولے کو قانون و آئین کی پرواہی کہاں ہیں ان کے مطابق قانون کے مطابق فیصلہ آئی یا نہ آئے صرف فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے تب ہی یہ اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں دوسری طرح ناظرین سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف ابھی سے یہ مہم بھی سٹارٹ کر دی گئی ہے یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز نے قانون و آئین کے منافی فیصلہ سنایا ہے حالانکہ ناظرین جسس اتر منیلا نے یہ واضح کیا کہ ہمیں اپنا ساریت میں نہیں دینا چاہیے جس طرح سے پی ٹی کے ساتھ زیادتی گئی اور منصوبہ بندی کے تحت پی ٹی کو لیکشن سے دور رکھا گیا ناظرین آخر کار ہم نے بھی دیکھا ہے کہ کیس کی پروسیڈنز مکمل ہونے کے بعد بھی جسس قاضی فائزہ نے دو دن اجلاس لکھے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تمام ججز کو اپنے ساتھ ملانے کی پوری کوشش کی لیکن ججز نے اس بات پر ڈٹے رہے کہ ہم آئین صاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم قانون و آئین کے برقس فیصلہ نہیں سنائیں گے حالانکہ ناظرین جو کرپٹ ٹولا اس وقت اس ملک پر مسلطح عوام نے انہیں بھی منڈیٹ نہیں دیا اور عوام تو انہیں دس پرسن بھی اکثریت نہیں دینا چاہتی جبکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں پی ٹی کی مقصود نشستیں ملنے کے بعد دو تھرڈ مجورٹی مل جائے تاکہ جن لوگوں کے سہارے آج ہی حکومت پر مسلطح ہوئے ہیں انہی لوگوں کو یہ دوبارہ سے نواز سکیں لیکن ناظرین ججز نے قانون و آئین کے ساتھ ڈٹے رہنے کے بعد یہ ثابت کر دیا کہ ابھی بھی اس ملک میں جمہوریت کی اور انصاف کی امید باقی ہے ناظرین آپ کس پر میں کیا رہا ہے کامنٹ میں سے بتائیے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ